آج ہم نے بیسن کا حلوہ یا بیسن کی مٹھائی تیار کی ہے بہت ہی زبردست بہت آسان طریقے سے بہت آسان میل انگریڈینز کے ساتھ اور کیسے تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کیا آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکر کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور ایک ریکیسٹ ہے کہ پلیز اینڈ تک ساتھ رہا کریں ویڈیو کے کیونکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہوگا تو میرا چینل منٹائز ہوگا میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ اوزائی ہوتے کے ملی تو اچھلیا یہ تیار کرتے ہیں بیسن کی مٹھائی یا بیسن کا حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و قرم ہوں گے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بن رہا ہے حلوہ اور یہ بن رہا ہے ٹکڑی والا حلوہ جو سوکھا حلوہ ہوتا ہے بیسن اور سوجی کا تو یہ حلوہ یقیناً آپ نے اتنا مزیدار نہیں کھایا ہوگا بہت آسان ترقیب ہے اور بہت ہی مزیدار ہے سردیوں میں تو بہت زیادہ بنتا ہے تو سردیوں کی سوغات کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایک کپ لیا ہے میں نے سوجی کا اور ایک کپ سوجی کا لینے کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کپ بیسن چھان لیا ہے ایک کپ کے قریب ہم نے لیا ہے گھی اور گھی گرم ہو گیا اور اس کو آپ نے گھی میں ہی بنانا ہے ٹھیک ہے تین الائچیاں کھول کر میں نے ایسے دیکھے کھول دیئے ہیں اور میں اس میں کڑکڑا ہوں گی ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے جس میں میں نے اس کو جھمانا ہے تو اس کو میں نے گھی سے گریز کر لیا سوژی اور دیکھیں گے تین لوگ لیڈے میں میں نے کوئی پیدا ہے بہت دیکھیں گے سوجی کو دیکھیں گے اور اس کو چلائیں گے بلکل سلو فلیم پر کھوڈ دھیمہ دھیمہ ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ بہت سوندھی سوندھی سے خشبو آنے لگے اور پکہ سلو فلیم کریں گے اور اگر آپ کو کم لگی گھی جیسے کم ہیں تو آپ کو دیکھ سہی زیادہ کر سکتے ہیں ایک طرف ہم نے ایک کپ چینی لی ہے اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی بس اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھا سا چلائیں گے چینی کو ملٹ کرنے کے بعد دو تار کا ایک تار کا شیرہ نہیں بنانا ہم نے چینی کو ملٹ کرنے کے بعد بس ایک دو بوائل آنے کے بعد ہم نے خلیم کو کر دینا ہے اپ تو بس چینی کو ملٹ کرنے ہم نے اور اس کو ہم بھون رہے ہیں سوڈی کو سوڈی تقریباً بھوننے کے قریب ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں بیسن اور میدہ بھی شامل کر دیں گے جب اس کی ہلکی ہلکی سے خوشبو آنے لگے گی سوڈی کو بھونتے ہو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں سندھ سندھ سے خوشبو آنے لگے گے تو ہم یہاں پر میدہ اور ہمارا پاس جو بیسن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اسی فلیم پر یعنی کہ لو فلیم پر ان دونوں چیزوں کو بھی سوڈی کے ساتھ بھوننیں گے اور لو فلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جلے نہیں اور بھون جائیں ٹھیک ہے ورنہ ہائی فلیم پر یہ ہوتا ہے کہ جل جل سے اس کی رنگت بدل جاتی ہے اور چیزیں جل جاتی ہیں جو کہ ہلکی آنچ پر بھوننے میں ٹیسٹ ہے وہ ویسے نہیں ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ لامز بھی نہ پڑیں اس طرح آپ کرتے رہیں اس طرح ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو ہلکا ہلکا سا ٹھیک ہے اور یہاں پر شیرہ بھی ہمارا جو ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہے چینی جو ہے وہ تقریباً میلٹ ہوگی ہے بس اس میں bubbles آئیں گے تو دو تین bubbles کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے تو یہاں پر ہم ہلکا ہلکا سا بھون رہے ہیں ہمیں بیسن میدہ اور سوجی کو تو کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں اور میں بتاؤں گی اگر مجھے اس میں چھوڑے سے مزید بھی کی ضرورت پڑی کو مشامل کروں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا ڈالا اچھا جی الحمدللہ ساپ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بیسن کو اور سوجی میدہ پر فرائی کرتے ہوئے تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے فرائی بھون گیا ہے بلکل صحیح اس میں مزید میں نے دو کھان کے چمچو تھا یہ پتلے کی طرف جا رہا ہے اور الحمدللہ اس کی رنگل بھی بدل گیا خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو اس کو سات آٹھ منٹ لگی ہیں تھوڑا سبر اور حوصلے کا کام ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ نادی کو کش کیا ہے تھوڑی سے تیل ہیں اور یہ کشمش ہیں تو یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں شیرہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اس مقام پر چمچ آپ نے روکنا نہیں ہے کیونکہ اس وقت بیسن کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ مسلسل جو ہے اس کی رنگل بھی بدلتی جا رہی ہے اور آپ نے چمچ نہیں روکنا اور پتلا ہوتا جا رہا ہے دیکھیں بیسن ایک بیسن پتلا ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے مکمل طور پر دھن چکا ہے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور فلیم آف کر کے آپ نے شیرہ ڈالنا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو فلیم آن پر آپ نے شیرہ نہیں ڈالنا اور بہت سارے لوگ اس کو نیچے اتار کے ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑ دیر مزید چلمت چلاتے رہیں کیونکہ اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور شیرہ ڈالنے سے پہلے ہم یہاں پر یہ چیزیں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل، ناریل اور کشمش بھی شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہم اوپر لگانے کے لئے بچا لیتے ہیں آپ یہاں پر اپنی مرضی کے ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اب ہم اس میں شیرہ شامل کرتے ہیں تو بہت دھیان سے اتیاز سے اور بہت آرام آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈالا اور ہم اس کو چلائیں گے اور ہم فلیم کو دوبارہ آن کریں گے لیکن اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ وہ زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو مزید چلائیں گے اور فلیم کو ہم آن کر لیں گے دیکھیں یہ سکت ہو رہا ہے سردیوں کی بہت زبردست ریسپی ہے یہ ضرور بنائیے گا بنا کر اس کو رکھ لیں ایٹ ایٹ جال میں رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہفتے دو ہفتے مہینے تک ہم آپ کے پاس محفوظ رہے گا ہم فلیم کو آن کرتے ہیں فلیم کو آن کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل چھوڑ دیا ہے برطن کو اس نے پیندے کو چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ موف کر رہا ہے چمچ کے تو یہ بلکل تیار ہے اور بس ہم اس کو ہم اپنے اس برطن میں اس کو شفٹ کرتے ہیں اس کو اس برطن میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے پھلائیں گے اور ہم نے اس کی جتنی موٹائی رکھنی ہے ہم نے اس کو پورے برطن میں نہیں پھلانا ہم اس کی موٹائی کے مطابق کیونکہ ہم تھوڑا سا موٹا چاہیے اس کا ٹکڑا تو ہم اس کے مطابق اس کو پھلائیں گے تو یہ تقریباً آدھے میں اس طرح پھلائی کا اوپر سے آپ اس طرح مولائیم کر دیں کسی چمچ سے کسی بھی چیز سے یہ دیکھیں یہ ایک بہت زبردست آپ کا حلوہ تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں اس طرح برابر کر دیں تاکہ ٹکڑے برابر کے ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو گارنش کرنا اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کر لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا چی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو برابر کر لیا اور یہ دیکھیں اس کی مٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ناریل ایسے ڈال دیتے ہیں ہلکا ہلکا سا جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہے بادام پسند ہے جو آپ کے پاس موجود ہے جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ہلکا سا میں نے ڈال دیا ہے ناریل اس کے اوپر اور یہاں پر جو کشمش بچائی تھی وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور تھوڑے سا تیل بھی میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں تیل بھی لگا دیا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اور اس کو چمچ کی مدد سے دوبارہ سے ہلکا ہلکا سا اس طرح اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ چپ جائے یہاں پر اور اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ اوپر نائٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اوپر نائٹ چھوڑتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھاؤں گی تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ ہارڈ ہونا شروع ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوگا نرم ہی رہے گا اس وقت اس کی کٹنگ کر دینا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد جو کٹنگ کرنا جب یہ بلکل سک جاتا تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے سائز میں آپ نے اس کو کٹنا ہے اتنے سائز میں آپ اس کی اس طرح ٹکڑے کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سوکھنا شروع ہو چکا ہے کٹنگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے اس وقت اس کی کٹنگ کیا ہے کہ جب ہم مکمل طور پر یہ سوکھ جے گا صبح کا ٹائم ہوگا اوڑنائٹ ہم اس کو چھوڑیں کیونکہ 3 گھنٹے گزر چکے ہیں تو 3 گھنٹے میں ابھی اتنا اچھا result نہیں ہے جتنا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کٹنگ تھوڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لئے ہم ابھی اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں الحمدلللہ بہت اچھا بنا ہے بہت زبردست بنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کھایا جا سکتا ہے جو اس طرح کھاتے ہیں تو وہ اس طرح کھا لیں ورنہا درواز اس کو مکمل طور پر سکھا کے رکھ بھی سکتے ہیں اور سکھنے کے بعد وہ ٹیسٹ میں کافی بدلہ ہوا جاتا ہے اس وقت کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا اور بعد میں کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا یہ میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں ابھی یہ کس شکل میں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے تو ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں مزید تو صبح میں دکھاؤں گی اس کی فائنل لک آپ کو تو جی صبح و خیر صبح ہو گئی ہے اور مٹھائی الحمدللہ ہماری تیار ہو گئی ہے بیسن کا حلوہ کہلیں یا بیسن کی مٹھائی کہلیں جو بھی کہلیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں کہ کتنی زبردست کتنی اچھی رنگ دیئے کٹنگ ہم نے رات کو ہی کر لی تھی تاکہ آسانی سے اس کی کٹنگ ہو سکے تو الحمدللہ بہت ہی زبردست مٹھائی بنی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں دیکھیں کھاتی ہوں میں الحمدللہ بہت زبردست بنی ہے بہت مزے کی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں تو ضرور کھائیے گا فائدہ بند بھی ہے اور بہت مزے دار ہے تو کیسے لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کمان شیئر کر دیجئے نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور ایک روکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹیم جلدی پورا ہو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ روکیسٹ